موابنے خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی بات کریں گے جنہوں نے کہا یونینز بحالی کا مطالبہ طلبہ کے بڑھتے شعور کی اکاسی ہے جو خوش آئند ہے ٹوٹر پیغام نے کہا نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر عمران خان کا مشن ہے وزیراعظم کی معاونے خصوصی فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر عمران خان کا بنیادی مشن ہے اور وزیراعظم نے طلبہ کے مسائل کے فوری حل کے لیے وفاق اور صوبوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہونے والے مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ حقوق کا مطالبہ طلبہ کے بڑھتے ہوئے شعور کی اکاسی ہے جو کہ خوش آئند ہے وزیراعظم کی معاونے خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ طلبہ وہ طاقت ہیں جس نے آنے والے دور میں جمہوری قیادت وجود میں لانی ہے اور ہمارے نوجوان ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا آہنی عزم رکھتے ہیں فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی سچائی کے اصولوں پر مبنی کردار سازی کرنی ہے انہوں نے وزید کہا کہ نوجوانوں کے متحرک کردار کو معاشرے کی فلاح قومی مفاد سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بھی طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس حوالے سے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بات کریں گے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر مختلف آ رہا ہیں لیکن فیصلہ کرتے وقت طلبہ کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا